اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اپنی آخرت بنانے کے لئے ہم جتنا چاہے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ زکاة صدقات کے طرح وقرہ میں بھی آپ بلا سوچے سمجھیں اس میں آپ الحمدللہ اللہ کی راہ میں کچھ کر سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا نعمتوں والا حصیلتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوبارہ پھر ایک بار زندگی بخشی ہے اور اس میں ہم کوڑھا با اللہ تعالیٰ کا کتنا بھی شکر ادا کرنے کم ہوگا کیونکہ جو بنشتہ رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے آج اس بسطرقانوں پر کئی ایسے رونکیں نہیں ہیں ان کے بغیر ہی آج سہر و افتار کیا جا رہا ہے آج ایسے کئی مساجد میں ایسے کئی صفے ہیں جس میں کئی ایسے ضعفل حضرات یعنی ضعیف حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے ان کی آوازیں ان کی رونکیں ان کی چہریں بہت ہی معتبر ہوتے تھے لیکن آج وہ بھی ہمارے صفوں سے کم ہو چکے ہیں تو یہ ہمارے لئے غریمت کا مہینہ ہے بنکہ یہ غریمت کے ایک ایک لمحات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ایک زندگی اچھے سے گزارنے کا پھر سے ہمیں شرپ بنایا تو آئیے ناظرین محترم جس طرح میں اپنی بات کا تصل سے یہ اختتاب کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے آج ہمارے آغاز کرنے کے لئے اسی لئے میں بلا تاخیر سوال و جواب کا آغاز شروع کر دوں گا اور اس سے قبل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہمیشہ کی طرح کہ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ارزا کریکشن کی جانب سے تو میں ارزا کریکشن کا شکر بزار ہوں اور جیسا کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ روزانہ ہمارے ساتھ آپ کے بہت جتنے بھی سخت ترین سوالات ہو کتنے بھی بیچیدہ سوالات ہو بلکل اس کو بہ آسانی تلفز کی صحیح آدائیگی کے ساتھ آپ کو صحیح سمجھانے کے خاطر یقینا اللہ تعالیٰ کی یہ دیم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زہد کے ساتھ زبان میں بھی وہ تاثیر عطا کرتا ہے تو ایسے ہی ایک تاثیر جو آپ کے اور ہمارے درمیان روزانہ آپ کے سوال اور ہمارے جواب جو دے رہے ہیں بلکل شہر نہیں بلکہ ملک کی مشہور معروف شخصیت ان کا گھرانہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھرانے کو بہت عزت اکرام سے نوازا ہے تو آئیے میں ان کا تعارف بلا تاخیر آپ سے کراتا چلو ڈاکٹر مفتی سید علی حسینی قادر صاحب قبلہ مدزر علی قابل جاہمی نظامی وائزر کرتا مکہ مسجد ہمارے ساتھ آپ کے دوبارے دنے کے لئے حاضر ہے تو آئیے میں مولانا کا استقبال پر تک ہونا بہت شکریہ اس پرگرام میں آپ دوبارہ تشریف لائے جزاک اللہ خیر تو ناظرین جیسا کہ اگر آپ بلا تاخیر ہمارے اس پرگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو فورا اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیں اور جتنا ہو سکتا میں گزشتہ کلوک آپ لوگوں سے گزارش کیا تھا کہ آپ لوگ کوئی کارڈر ویسی سوال نہ کریں جیسا کہ آپ کو بھی جانتے ہیں کہ یوٹیوب پر کچھ بحض و تقرار بھی شروع ہو گئی تھی اور اس کے بعد کچھ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کو سوال جواب کرنے لگے تھے تو بلا تاخیر میں آپ سے یہی پھر بار گزارش کر دوں کہ کوئی ایسا سوال نہ کھڑا کریں جس کی وجہ سے آپ کا اور ہمارا ایمان بھی کمزور ہو اور دوسری چیز اس کو سننے پڑھنے والے گناہ میں شامل ہو تو ایسا کوئی سوال نہ کریں بلکہ ایسا سوال کریں جس سے لوگوں کا فائدہ حاصل ہو علم میں مزید اضافہ ہو سکے اور جتنا ہو سکے لوگوں کے فائدے کے لیے اور عمل کے لیے کوئی آپ سوال کریں تو آئیے آج کے اس پرگرام کا شروعات کرتے ہیں پہلا سوال عبدالحکیم صاحب کی طرف سے کہ اگر روزے کی حالت میں احترام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسولہ الكریم وعلا آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلا من تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بات میرادران عزیز یہ سوال بار بار ہم کو پوچھا جا رہا ہے اور ہم نے اس کا جواب دیا ہے کہ روزے کے درمیان اگر کوئی دن میں آرام کر لیتے ہیں اور اس دوران کسی پر غسل واضح ہو جاتا ہے احتنام ہو جاتا ہے تو پھر اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لیں اور پھر روزے کو کنڈیو کریں اور نمازوں کی بابندی کریں جی بوڑا ہے جس طرح ایک سوال تھا کہ کیا اگر نماز میں بیٹھ جاتے ہیں اتحیات یعنی چار اکار پاری نماز ہیں اور دوسری اکار میں اتحیات بھی پڑھ دیتے ہیں امام ہو یا پھر مسلی اتحیات مکمل ہونے کے بعد جب انہیں اٹھنا ہوتا ہے لیکن کوئی ذہنی تفکرات کے جاسے منتشر ہونے کے جاسے اگر دلید ابراہیم بھی پڑھ لیا جائے پھر اس کو یاد آیا کہ نہیں مجھے اٹھنا تھا تو کیا اس حالت میں اس سے سجدے سہو کرنا ہے یا پھر نہیں پھر اس کو نماز اکمل کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا ہی کامن سوال ہے اور اکثر لوگوں کو یہ چیز پیش آتی ہے کہ آدمی جب اتحیات میں بیٹھ جاتا ہے دوسری رکعت میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پھر اسے اتحیات پڑھنے کے بعد تشبت سے اٹھ جانا ہے درود ابراہیم نہیں پڑھنا ہے لیکن اگر کسی بھی وجہ سے وہ درود ابراہیم شروع کر دیتا ہے اور اللہ صلی علیہ محمد یہاں تک اگر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ جب وہ چار رکعت مکمل کریں چوتھی رکعت میں تشہد وغیرہ مکمل کرنے تشہد پڑھنے کے بعد سجد سہو کریں کیوں؟ کیونکہ معاملہ کیا ہوا کہ آپ کا قانون تھا کہ تشہد پڑھنے کے بعد یعنی تشہد پڑھنے کے بعد آپ فوراں اٹھ جانا لیکن آپ نے تاخیر کی تو اس سے کیا ہوا تاخیر رکن ہو گیا اور تاخیر رکن سے سجد سہو ماغب ہوتا ہے مرونہ سے کئی سوال ہیں جو لوگ مطلب کبھی ایسا ہو جاتا ہے جوائن ہوتے ہیں پہلی برتبہ ان کا سوال پھر وہی دہرانے والی بات ہو جاتی ہے تو ایسے سوال ہے کہ پھر کیا روزے میں ناخون بال اور دیگر ایسے کوئی افعال کی جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم روزے کے بارے میں سنتے ہیں اور جانتے ہیں تو اس کو یہ بات سمجھ لیجئے کہ روزے کے توننے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہو یعنی حلق کے نیچے اگر کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ دور جاتا ہے اور اسی طرح اگر جو جنسی تعلقات ہیں جس سے ہم کو روکا گیا ہے اگر روزے کے دوران ایسا کوئی تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے روزہ توٹ جاتا ہے یہ دو چیزیں ہیں روزے کو توڑنے والی اس کے ساتھ پھر بے ہوشی روزے کو توڑ دیتی ہے اور ایسے اور اشیاء ہے جس سے روزے کو توڑ دیتی ہیں تو یہاں پر بال ہے ناخون ہے تو یہ چیزیں روزے پر کوئی اصل نہیں کرتی ان کا قطر وانے سے روزے میں کوئی اصل نہیں ہوتا اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ دن کے وقت میں روزے کی حالت میں بھی اپنے بال بھی ترشوا سکتا ہے اپنے ناخون بھی کٹ سکتا ہے جس طرح ترابع کے بیس رکعات ہیں تو کیا بیس رکعات کے ایک ساتھ نیت کر لینا چاہیے ادائی کی یا پھر دو دو رکعات کے ایک ساتھ الگ الگ کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے حدیث پاک میں پڑا ہے انہم العمال بن نیات کہ عمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے کہ جس ارادے سے عمل شروع ہوتا ہے وہی اس عمل کی نیت قرار پاتے ہیں تو آپ کا زبان سے ادا کرنا اپنے دل کے ارادے کی پختگی کے لیے ہے اپنے ارادے کو ظاہر کرنے کے لیے ہے اور ایک جو طریقہ کار ہے اس کو پر اپنانے کے لیے ہے تو اگر آدمی جب نیت کر رہا ہے اگر شروع میں ہی بیس رکعات تراویح کے ایک ساتھ نیت کر رہا ہے وہ بھی درست ہے یا دو دو رکعات تراویح کی نیت کر رہا ہے وہ بھی درست ہے کیونکہ جب جب وہ کھڑا ہو رہا ہے اور دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے نماز ادا کر رہا ہوں تراویح کی نماز ادا کر رہا ہوں تو یہ اس کے نیت ہو گئی زبان سے ادا کر دے اور بہتر بات ہے زکاة کا حساب کیسا ہے کتنی سونے پر چاندی پر اور پیسے پر کتنا اور کیسا دینا ہے اور کیا بہن کو زکاة دے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة کا نساب پیسے جامعی نظامیہ کامالا جو فتوہ ہے اس لحاظ سے چھے تولے سونہ یا ساڑھے بئیانس تولے چاندی چھے تولے سونہ یا اس کی قیمت آپ کے پاس ہو ساڑھے بئیانس تولے چاندی کیا اس کی قیمت اتنا مال اتنا کیش آپ کے پاس ہو یا پھر آپ کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے اور کچھ کیش ہے ان سب کو ملا لیں ان کا آپ مالیتی حساب رکھ لیں ان کی قیمت نکال لیں تو جو اگر یہ سب ملا کے بھی اگر کسی ایک نساب کو پہنچ رہے ہیں یعنی چھے تولے سونے کی جو قیمت ہے اتنا پہنچ رہے ہیں تو پھر آپ پر زکاة وادی ہے کہ جب اس پر ایک سال گزر حولانِ حولی سے کہتے ہیں ایک سال اگر گزر جاتا ہے تو پھر آپ کو زکاة نکالنا ہے اور زکاة کتنی نکالنا ہے دھائی فیصد زکاة نکالنا ہے یعنی 2.5% آپ کو اپنے مال سے نکالنا ہے وہ مال آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اکثر لوگوں کو زکاة نکالتے وقت بڑی دکھت ہوتی ہے دل پر بار گزرتا ہے کہ میں نے کوایا سو مال کیسے دے دوں یہ سوچتے ہیں تو ایک بات سب سے پہلے جان لی دیئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں سمجھے اس کی رضا کے خاتے نکال رہے ہیں اور اپنے بھائی کو اپنی بہن کو دے رہے ہیں تو بالکل جائز ہے دینا چاہیے یہ ہم پر فرض ہے دوسرا سوال جو کیا گیا کہ اپنی بہن کو زکاة دے سکتے ہیں تو بہن اگر مستحق ہے سادات نہیں ہے تو زکاة دے سکتے ہیں جی مونک کیا روزک کی حالت میں انجیکشن لیا جا سکتا ہے یا اب یہ لوگ تو سوال اتنا ہی کیا کہ روزک کی حالت میں انجیکشن لیا جا سکتا ہے تو انجیکشن طاقت کے لیے یا بیماری کے لیے کہ کس کے لیے لیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مسئلے کے اندر علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اگر انجیکشن طاقت کے لیے ہوا تو خیر اس کے اندر اتفاق ہے کہ اس سے روزہ توٹ جاتا ہے لیکن کچھ ایسے انجیکشن ہوتے ہیں جو طاقت کے لیے نہیں ہوتے جیسے انسولین انجیکشن ہے اس شگر کے لیے ہوتا ہے طاقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی ہمارے جو علماء ہیں ہمارے مفتیان اکرام یعنی جامع نظامیہ کا جو فتوہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انجیکشن لیتا ہے اور جسم میں کوئی چیز داخل کرتا ہے تو اس سے روزہ توٹ جاتا ہے جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی جو پروپٹی ہوتی ہے تو اس میں بالکل جب تک ماں باپ زندہ ہے تو وہ اپنے بچوں کے نام پر پورا برابر سے ویراس کو باڑھ دیتے ہیں لیکن ماں باپ کے گذرنے کے بعد کیا کچھ بھائی جب بہن کو حصہ دینا چاہتے ہیں تو کچھ بھائی کی بیویاں ہوتی ہیں بھاوج جو اس سے کہتے ہیں اگر وہ لوگ بیچ میں آرانگ دالتے ہیں کہ مطلب کیوں دیا جائے ان کی شادی ہو گئے انہوں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ ہے اور ان کی اخراجات تو ہمارے گھر سے جڑے نہیں ہیں جب تک والد زندہ تھے ان کی ذمہ داری تھی اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے ایسا اگر کہہ کر اگر کوئی بھائی کی بہن یعنی بیوی اگر ان بہنوں کے بیچ میں درار دال کر پروپٹی لوگ دیتے ہیں تو اس کا کیا گناہ ہے اور اس کا اگر ادا کرنا ہے بعد میں بھی تو کیسا آتا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے میں نے اس سے پہلے ارز کیا ہے کہ یہ جو علم الفرائض ہے یعنی جو میراس کا جو علم ہے ترکے کا جو علم ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے تعلق سے قرآن مدید میں واضح کا احکام نازل فرمائے اور اس کی تشریح احادیث قریبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے فرمائی ہے اس لئے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے یعنی فرائض کا علم ہے اور اس کے اندر ہر ایک کا حصہ مخضر کر دیا گیا ہے وہاں پر کسی کو زیادہ کسی کو گم کی کوئی بات ہی نہیں ہے ہر ایک کا حصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مخضر کر دیا ہے اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ والدین کا انتخال ہونے کے بعد ان کے میراز میں جتنا ویسا حق بچوں کا ہے ویسا ہی حق بچیوں کا ہے یقیناً ان کے بخدار میں تھوڑا سا فرق ہے کہ بچوں کو دو حصے ملیں گے بچی کو ایک حصہ ملے گا یہ مقدار کا فرق ضرور ہے لیکن حق برابر ہے بچی کا حق بھی برابر اس میں خائم ہے جیسا بچے کا حق ہے اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے اگر اس کے شوہر کے پاس پیسے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچی کا حق ختم ہو جاتا ہے بچی کا حق اپنے والدین کی میراس میں برابر ہے اور جو بھائی کفیل بنتے ہیں جو بھائی ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ اپنے بچوں کو اپنے بہنوں کو ان کا حق برابر دیں اور جو اس کے اندر روک رہا ہے جو اس کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں اللہ کے حکم پہ پورا کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو وہ بہت بڑے گناہ کے طرف جا رہے ہیں گناہ کبیرہ کے مرتقب ہو رہے ہیں اور اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے اور یہ مال جو ظلم سے لیا گیا ہے یہ مال جو انہوں نے غصب کر لیا ہے اور ان کا حق تلف کیا ہے تو پھر اللہ تبارہ و تعالی یہ مال ان کے گنوں میں توق بنا کر دان دے گا جو انہوں نے ظلم سے حاصل کیا تو ناظرین ماشاءاللہ آپ تباہم سوالات کے جوابات آپ کو دیے جا رہے ہیں اور الحمدللہ کتنا مطمئن بخش انداز میں آپ کو جواب دیا جا رہا ہے کافی لوگ ابھی تک جتنے کمنٹس کے ذریعے سلام کی ہیں سلام وآلہ اور سوال ایسے کریں جس سے میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ سوال سے کسی آپ کا اور کسی اور کا بھی فائدہ ہو اور کوئی ایسا سوال نہ کریں جس سے مذہبی یا مسلکی افتلافات چھل جائے دوسروں کو دیلی تکلیف پہنچیں یا پھر کوئی ایسی آپس میں ہی رنجی دیا رہے پیچھتیاں پیدا نہ ہو جائیں تو اسی لئے مہربانی کریں اس چینل پر آپ بہت ہی سکون ویتبینان سے کام لے اور جو سوال مفتی صاحب سے کیا جا رہا ہے اسی پر ضرور مفتی صاحبی جواب دیں گے آپ حضرات سبیلی گزارشے کے بیچ میں کوئی بھی ہمارے بیورس کی طرف سے کوئی سوال اٹھتا ہے تو آپ جواب دینے کی زحمت نہ فرمائے تو مہربانی ہوگی لیکن کہ مفتی صاحب اس پرگرام میں اتنا وقت نکال کر اور ایسے ٹیمبر جبکہ تقریباً لوگ یعنی ایسے ٹیمبر آرام کرتے ہیں اپنے گھروں میں رہتے ہیں لیکن آپ تمام کی سہولت کے لیے مفتی صاحب یہاں پر موجود ہے شہبانیس کی تمام ٹیم موجود ہے تاکہ آپ اس پرگرام کی ذریعے فائدہ حاصل کرسکیں اور پرگرام سے آپ فائدہ نہیں بلکہ اپنا دین اور دنیا بھی آپ سوال سکتے ہیں تو اس طرح میری آپ سے گزارش ہے کہ مولانا سے جو سوال کیا جا رہا ہے اس لئے مولانا ہی جواب ضرور دیں گے تو اس سے قبل میں آپ سے ایک بار کہہ دوں کہ اس پرگرام میں اگر آپ دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں دوسروں کا بھی گھر پیٹھے آپ فائدہ کرنا چاہتے ہیں اگر ان کی بھی دین اور دنیا بھی مسائل کو سبھارنا چاہتے ہیں تو ضرور اس پیچ کو ایک بار لائک کرتے ہیں شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس پرگرام میں شامل ہو سکے تو بڑا کی طرف ایک سوال یہ ہے کہ تراوی کی ہر دو رکعات میں تذویر پڑی جاتی ہے اور چوتی رکعات میں خلافہ راشدین کا نام لیا جاتا ہے کیا یہ مستحب ہے یا سنت ہے یا فرض ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم تراویر کہتے ہیں تو یہ ترویر حتن کی جمعہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آرام کرنا اور تراویر اسی لئے کہتے ہیں کہ یہاں دو رکعات پڑنے کے بعد تھوڑا بخواہ لیا جاتا ہے پھر دو رکعات پڑی جاتا ہے یعنی اس کے اندر سکون سے اتمنان سے آپ کو نماز پڑنے کی اجازت ہے اب آدمی کو آرام کرنا ہے لیکن اللہ کی عبادت میں بھی جڑے رہنا ہے تو کیا کیا جائے تو ایک ایسا مستحب عمل آپ کے سامنے رکھا گیا ہے جہاں پر ہم خیرات میں رکوع میں تجدے میں اللہ کی عبادت میں تھے اس کے بعد تھوڑی غیر آپ کو آرام بھی ملے ساتھ ہی ساتھ آدمی ذکر میں بھی اپنے آپ کو مجبول رکھے اس لئے یہ دریخہ آپ کے سامنے پیش دیا گیا جو مستحب عمل ہے کہ ہم تراویح کے دوران اللہ کی حمد اللہ کی سنا بیان کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان نفوسِ قدسیہ کو یاد کریں کہ جن کا احسان ہم پر ہے خلفاء راشدین کے وہ نفوسِ قدسیہ کو یاد کریں کہ جنہوں نے ہمیں صلیخِ عبادت بتایا ہے طریقہِ تراویح سکھایا ہے جنہوں نے جمع کر کر اس سنت کو ایسا زندہ کیا کہ خیامت تک اس سنت انشاءاللہ چلتی رہے مرحباً ایک سوال تھا غالباً اکثر لوگ قرآن کو انگلیش میں اپنے اپنے لینگویج میں سہولت کے ساب سے پڑھتے ہیں تو بھائینا سوال کہ کہ کیا سراطاللہ دین عنام تعالیم رجل مغزوب یعنی ولد دالین ہے یا زالین ہے تو یہ انگلیش میں پڑھنے کی وجہ سے لوگ زوے کو ڈی کرتے ہیں ڈی کو یعنی الگ الگ مختلف الفاظوں میں اس کو بدد دیتے ہیں تو کیا سب سے پہلے قرآن جو عربی میں نازل کی گئی ہے کیا اس کو اس میں پڑھنا چاہیے یا پھر اپنی زبان کی سہولت میں پڑھنا چاہیے اور دوسرا کہ ولد ظالین ہے ولد دالین پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مدید میں خود پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جس زبان مخدس کو قرآن کریم کے لئے اختیار فرمایا تو ایک بندے گومی ایک بندے خدا کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسی زبان کو سیکھ کر قرآن مدید عربی زبان میں پڑے اور ایک بات یاد رکھیں کہ عربی کے اندر جو خوبی ہے عربی زبان کے اندر جو جو بلاغت ہے جو فساحت ہے اس کے اندر جو خرات جو تدویت کے انداز ہیں وہ کسی اور زبان میں وہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے اور خصوصا جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ پر یہ بات لازم ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں یہ بھی لازم ہے اور اس کو جیسا پڑھنے کا حق ہے تلویت کے ساتھ بخارج کی ادائیگی کے ساتھ اس کے سکنات اس کے حرکات کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا تو آپ پر یہ چیز بھی لازم ہے کیونکہ ان سے عربی زبان کی یہ خوبی ہے کہ تھوڑے سے تلف اس کے بدل جانے سے معنی میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے اس لیے ہمارے اوپر یہ رازم ہے کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں جب تک نہیں آتا ہے جیسے چل رہا ہے پڑھتے رہے لیکن سب سے پہلی پریورٹی کیا کریں سب سے پہلے زبان سیکھیں کیونکہ یہ زبان خرآن کی زبان ہے یہ زبان صاحب خرآن کی زبان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے بھی یہی زبان کو اختیار فرمایا ہے تو عربی زبان کا سیکھنا یہ بہت ضروری ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے اب دوسری بات جو فرمائی ہے ضاد کا جو معاملہ ہے ضاد کے اندر سب سے مخارج کے اندر جو سب سے مشکل مخرج کسی چیز کا بتا جاتا ہے وہ ضاد کا ہے تو یہ نزا ہے نزا ہے بلکہ ضاد آپ کو دار کے اندر اپنی زبان کے حصے کو لگانا ہوگا تو بھی یہ جو مخرج ہے ادا ہو سکتا ہے اس کے لیے سب سے بہترین مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے پڑھانے والے استاذ کے پاس حاضر ہو اور ان کے سامنے ایک مرتبہ قرآن مدید تدریج سے پڑھ لیں انشاءاللہ زندگی بھر آپ کامیاب رہے گی معاشرہ ناظر جیسا کہ الحمدللہ تقریباً سوالات کو الحمدللہ مورونا بہت ہی آرامی کے ساتھ اور صحیح تفصیل کے ساتھ آپ تک بیان کر رہے ہیں اور کافی سوالات ہمارے پاس ابھی موجود ہیں انشاءاللہ اور تمام سوالات کو آہستہ آہستہ ہم شامل کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے یہ تمام چیزوں کا ذکر کر دیا ہے جیسا کہ صاحب کا کہنا ہے کہ پینٹ کن کی دکان ہے پینٹ کلر کی دکان ہے تو کیا اس میں بھی کوئی زکاہ دینا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تجارت کسی چیز کی بھی رہتا ہے آپ کے سامنے ایک نساب رکھا گیا ہے کہ وہ نساب شے تولے سونا ساڑھے بیانی سولے چاندی یا اس کی خیمت تو اگر اتنا پیسے آپ کے پاس دکان میں ہیں چاہے دکان کسی بھی شائع کی ہو وہ دکان پر ایک سال گزر جائے تو اس کے جو سٹاک ہوتا ہے اس سٹاک پر آپ کو ذکاہت نکالنی ہوگی کوئی بھی چیز رہے چاہے کپڑوں کی دکان رہنے دی 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 چاہے پینٹ کی رہنے دی 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 چاہے پھر اور کسی الیٹرونک آئیٹم کی دکان رہنے دی 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 آپ کو اپنے سٹاک پر اب ایک سال گزر جاتا ہے دکان کھون کا تو اس سٹاک پر آپ کو ذکاہت دھائی فیصد نکالنی چاہے گی اور سوال ایک صاحب ہر مہینہ پیسے ادا کرتے ہیں ذکاہت کے طور پر ادا کر دیتے ہیں جو بھی ان کے ہاتھ لگتا ہے تو کیا ان کے آخری میں جو سال میں جو ذکاہت نکالنا ہے تو وہ جو ہر مہینہ دے رہے تھے اس کو کون کیا جا سکتا ہے یا پھر یا نئی طریقے سے پھر ذکاہت ادا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ ذکاہت آپ ان ایڈوانس بھی نکال سکتے ہیں یعنی ابھی آپ کے مال پر سال نہیں گزرا ہے لیکن آپ پر ایک اندازہ ہے ہاں بھئی میرے جو ہے ایک دس ہزار بیس ہزاروں پر ذکاہ سال بھر کی نکلتی ہے تو آپ مہینہ مہینہ ہزار دو ہزار جیسے بھی آپ کی سہولت ہوتی ہے غریب کو مسکین کو ادا کر رہے ہیں تو پھر وہ ذکاہت پہ آپ بلکل شمار کر سکتے ہیں جب سال مکمل ہو جائے اور آپ اپنے سٹاک کا اپنے مال کا ایک جائزہ لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کتنا میرے پر ذکاہت باجب ہو رہی تھی اور آپ نے کتنی ادا کی ہے یقیناً اگر آپ نے ایڈوانس ادا کر رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا عمل ہے اور اس کو بلکل ذکاہت میں شمار کیا جائے گا جیسا کہ صاحب کا سوال ہے کہ امام نماز میں کچھ خلط کے درمیان غلطی کر دیتے ہیں اور وہ غیر نمازی ہیں بھی نماز میں شامل نہیں وہ وضو کر کے آ رہے تھے کہ غلطی سن لیے اب دو بار دہورا دیا گئے امام نیدانب سے لیکن پیچھے سے لقمہ دینے والے کوئی ابھی ایسے قابل نہیں تھے اگر یہ شخص قابل ہو لیکن جماعت میں موجود نہیں ہے تو کیا یہ لقمہ دے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات تو یہ جاننی چاہیے کہ امام سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو کس دردے کی غلطی ہے اس کو سمجھنے اگر غلطی ذمہ سورے کی خیرات میں ہو رہی ہے اور تین آیات کی مغدار کی خیرات ہو چکی ہے تو پھر ان کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ وہ تین آیات کی مغدار پڑ چکے ہیں تو پھر وہ رکوبی کر سکتے ہیں لیکن اگر ترابی کا معاملہ ہے اور امام ایک سے دو مرتبہ اس کو دو برا رہے ہیں تو غیر جماعت یعنی جو جماعت میں شامل نہیں ہے غیر مسلی ہے تو ان کو ابھی لقمہ نہیں دینا چاہیے بلکہ جو جماعت میں شامل ہیں وہ لقمہ دے بہتر ہیں کیونکہ اگر کوئی باہر سے لقمہ دے اور امام لے لیں اس پر نماز میں اثر پڑ سکتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ نماز میں جوائن ہو تب ہی آپ امام صاحب کو لقمہ دیں ورنہ اگر امام صاحب نے تین آیات کی مقدار پڑ لی ہے تو پھر وہ رقعات مکمل کر کر بعد میں پھر اس کو اثر انو صحیح پڑ سکتے جی موڑا ایک اور سوال کہ روزے کی نیت کب کرنی چاہیے یا کہ سہر کرنے کے فوراں بات کرنے چاہیے یا پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بات کرنے چاہیے اگر روزے کی جو نیت دعا عربی بتائی گئے اگر وہ نہیں کرے صرف دل میں یہ یقین ہے کہ آج میں روزہ رہا تو یہ بھی کافی ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی نیت در حقیقت جو ہونی چاہیے وہ تو رات ہی میں ہونی چاہیے کہ رات ہی میں آدمی یہ ارادہ رکھ لے کہ انشاءاللہ کل کے دن میں روزہ رہ رہا ہوں اب جیسا سہر کے لئے آدمی اٹھتا ہے اور سہر کا کرنا اس ارادے سے کہ روزہ رہنے والا ہوں وہی اس کے نیت میں شمار ہو جائے گا اور اگر زبان سے ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے اہری کرنے کے فوری بات کر لیں یا اگر فدر کی نماز کے بعد بھی کرتا ہے تو نیت اس کی درست ہوگی اس بات کو پھر سمجھ لیے کہ دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے کہ جہاں اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں کل کا روزہ رہنے والا ہوں آج کا روزہ رہنے والا ہوں یہی اس کی نیت ہے یخیران زبان سے ادا کرنا بہت احسن کام ہے بہت اچھا کام ہے اس سے آپ کی نیت میں اور پختگی اور مضموطی آتی ہے جی مونک اور سوال شریف بن علی عیبی صاحب کے طرف سے ہے کہ نماز کے دوران اگر کچھ غلطی ہو جائے تو کیا وہ غلطی کو یاد کرتے ہوئے پھر سجدے سہو جو آخری میں دوست دیکھے جاتے ہیں وہ کر لینا بہتر ہے یا پھر نماز کو دورانی نہ بہتر ہوگا بسم اللہ رحمان الرحیم نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس غلطی کے انداز کو اور درجے کو دیکھیں گے کہ کس درجے کی غلطی ہے کون سی غلطی اس سے ہوئی ہے کیونکہ سجدے سہو کے واجب ہونے کی کل صورتیں ہیں جیسے ترک واجب تقرار واجب تقیر واجب اسی طرح تقیر رکن یا تقرار رکن یہ پانچ صورتیں ہیں کہ جس میں سجدے سہو واجب ہوتا ہے سجدے سہو ضروری ہے تو اگر کوئی سنت چیز چھوٹ جا رہا ہے یہ تسبیح ہے تسبیح پڑھنا احناف کے تزدیک سنت ہے اگر تسبیح چھوٹ جا رہی ہے تو پھر اس پر سجدے سہو واجب نہیں ہوتا لیکن اگر واجب جو واجب ہے نماز کے اندر واجبات ہے اس میں سے کوئی واجب چھوٹ رہا ہے یا پھر رکن کی تقرار یا کوئی رکن کی تغیر ہو جا رہا ہے تو پھر آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا اگر کسی نے سجدے سہو کر لیا تو اس کے لئے کافی ہے پھر نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے سجدے سہو نہیں کیا ہے اور اس نماز میں غلطی ہوئی تھی سجدے سہو کرنے والی اور آپ نے سجدے سہو نہیں کیا تو پھر آپ کو نماز کو دہرانا پڑے گا اگر آپ سجدے سہو کر لیا ہے تو پھر گرونہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں سجدے سہو کرنا وہی کافی ہے موڑک اور سوال صدق فطر کا نساب کیا ہے اور مرحمین کی طرف سے بھی کیا ادا کر سکتے ہیں صدق فطر اس کی جو اب اختار اب اختار کے بعد تو نہیں ہے تو کیا اندھی ملے سکتے ہیں اب اس سوال کو بہت زیادہ جو ہے آج کچھا جا رہا ہے آج کل علمی دنیا کے اندر یہ سوال پر بہت سی بحثیں ہو رہی ہیں کہ کیا کووڈ بیکسین روزے کی حالت میں لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا یہاں پر یہ بات آپ کو جاننے چاہیے کہ ہمارے جو مادر علمی جامعے سوال حاصل کی ہیں ان کے طوام جوابات مولانا مفتی صاحب سے حاصل کریں گے تو یہ ایک اور اہم سوال کہ کوئی اکثر بہت اچھا سوال ہے کہ والدین ضعیف ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے اور ضعیف یعنی بہت زیادہ کمزور بھی ہے صحت کے اعتبار سے عمر کے اعتبار سے بھی تو کیا ان کے روزے کا فیدیہ آدھا کرنا اولاد پر سب سے پہلے فرض ہیں یا نہیں کیا ان کی نام سے مطبع روز کسی کو روزہ کھلا دینا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر والدین روزہ نہیں رکھتے ہیں تو شریعت میں اجازت ہے کہ اگر طبیب حاضق نے یہ بات ان کو کہی ہے کہ عمر کی کبری یعنی کبر سنی کی وجہ سے بہت زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے خودرگی کی وجہ سے جسم میں ناتوانی کی وجہ سے یا کوئی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھیں تو جسم پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور عمر کا ایسے حصے میں ہیں کہ پھر پلٹ کر روزہ رکھیں اور ایسی صحت حاصل ہو یہ یقین ہی نہیں ہے تو اس میں والدین پر واجب ہے یعنی جو روزہ چھوڑ رہے ہیں انہی پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں فدیہ کیا ہے میں نے آپ سے ارز کیا ہے کہ ایک مسکین کو دو وقت تک کھانا کھلانا ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دو وقت تک کھانا کھلانا کیونکہ والدین کے ماں تحت ہوتے ہیں بیٹوں کا مال اپنا کچھ نہیں والدین کا ہی مال ہوتا ہے جب تک یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے پیسے ہیں میں نے کمائے ہیں تمہارا وجود ان کے بغیر کچھ نہیں ہے والدین ہے تو تم ہو تو تمہارا مال بھی ان کا ہے تم بھی ان کے ہیں کیونکہ حضور احباق نے فرمایا ہے صحابہ رسول نے آ کر ارز کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے پشت پر بٹھا کر سارا ہچ کر آیا ہے سارا ہچ کر آیا ہے پانچ دن جو ہچ کے ہوتے ہیں پورے ارکان میں نے اپنی ماں کو اپنے پیٹ پر لے کر کیے ہیں گرنی میں شدت میں دھوپ میں کیے ہیں تو کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا میرے آخہ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سنو اے میرے پیارے سنو کہ اگر تم اپنی چمڑی کے چمڑی نکال کر اس کے جوتے بنا کر ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو آپ کا عمال ان کا ہے آپ کی زندگی ان کی ہے تو جب تک آپ ہیں ان کی خدمت کرتے رہیں یہ آپ کا فرض ہے تو اگر والدین نہیں دے پا رہے ہیں یہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی طرف سے ان کا فدیہ ادا کریں جزا کرنا خیار ناظرین دو یا تین سوال آخر کے ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں مختصر انداز میں آپ کو جواب مل جائے گا اور انشاءاللہ جو بھی سوال اس کے بعد کہے جائیں گے تو کل اس کا جواب دیا جائے گا جیسا کہ مرانا بتایا گیا ہے کوویٹ کی حالات کے جاسے اب تقریبا لوگ مساجد میں نماز ادا نہیں کرتے سوشل ڈسٹنسی کا احتیاط کیا جاتا ہے تو کیا اس حالت میں جو گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں فرض ہو یا کوئی بھی نماز ہو اب تو لازم ہے جب مساجد بند کر جائیں گے تو گھروں میں ہی نماز ادا ہوگی تو کیا اس صورت میں جو گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا سواب بھی مسجد میں پڑھنے کے برابر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً گھر کی نماز اور مسجد کی نماز یہ برابر نہیں ہو سکتے مسجد کا اپنا مقام ہے اس کے درگات اس کے بلندیاں اپنی جگہ بالکل مخرر ہیں لیکن ان حالات میں اگر نیت صاف ہے اخلاص ہے سب کچھ آدمی چاہ رہا ہے لیکن مجبور ہے نہیں کر پا رہا ہے اللہ کی رحمت سے خوی امید ہے کہ رب زلدنار ہماری عبادات کو خبول فرمائے گا اور اس کو دردات پر بلندی ہی بلندی عطا فرمائے گا سبحانہ ایک اور سوال کہ والدین روزہ نہ ہو اور اس کی صورت میں کسی کو روزہ کھلا دیا جاتا ہے یا پھر ایک ہی ساتھ سو یا دیڑ سو یا دو سو آدمی کی افطار پارٹی کے نام پر کر دی جاتی ہے پھر یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ میری اپنے والدین کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دو سوال ہیں ایک خطہ مرہومین کی طرف سے تو مرہومین کی طرف سے ہونا کا مطلب کیا ہے یا تو یہ حصال سواب ہے یا پھر آپ کو معلوم تھا کہ انہوں نے اتنے سال روزے نہیں رکھے ہیں ہاں آپ شمار کر دے رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے کہ فدیہ جو دیا جاتا ہے وہ مستحق مسکین کو دینا ضروری ہے آپ افطار پارٹی کر کر جہاں پر جو مستحق نہیں ہیں جو مالدار لوگ ہیں ان کو جمع کر لیں دوست احباب کو جمع کر لیں اور کھلا دیں تو فدیہ ادا نہیں ہوتا فدیہ ادا ہوگا مستحق مسکین کو کھلانے سے تو ایک روزے کے بدلے میں دو وقت کا کھانا ایک مسکین کو جب دیں گے تو ایک روزے کا بدلہ بدلے میں فدیہ ادا ہوگا یہ کا آخری سوال اس پروگرام کو شامل کرتا ہے اس پروگرام پر اختتام کتاب لچھتے ہیں جیسا کہ سہر میں کیا چیز کھانے سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے اور کیا نہیں کھانا کا حکم دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی سراحت سے کوئی بات تو نہیں بتائی گئی کہ سہر میں یہ کھانا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے لیکن ہر اس یعنی کھانے سے بچیں اس سے حضور باق نے منع کیا ہے ایسے ہم سہر کرتے ہیں اور سہر کر کر فارم حاصل کی ہیں وہ تمام سوالات کا جواب الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے جیسے کہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا ان کا جواب میں دیتا چلو کہ سہری کا ٹیم کب مکمل ہوتا ہے آزان تک کرونا چاہیے نہیں بلکہ بارہ بارانا کے طرف سے بتایا گیا وقت صاحب نے کہا کہ سہر کا ٹیم جس وقت اعلان کر دیا جاتا ہے سائرن کے ذریعے تو وہیں پر آپ کو سہر مکمل کرینا چاہیے آزان تک اتظار نہیں کرنا چاہیے تو میرے حال اور ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ برش کر سکتے ہیں کیا تو برش کے اندر جو پسٹ لگایا جاتا ہے اس کے اندر مزا بھی ہوتا ہے رنگ بھی ہوتا ہے کافی چیزیں ہوتی ہیں جس کے وجہ سے اس کا مزا وغیرہ موہ میں باقی رہتا ہے اور حلق بھی پتر جاتا ہے جس سے روزہ مکل ہو جاتا ہے تو لہذا بھی جیسا کہ کہا گیا ہے کہ مسواق کا استعمال کرنا سنت بھی ہے اور کئی اس سے فائدے بھی ہیں اور اس کے کئی موکی جو بیمانیاں ہیں وہ تمام اس سے بھی چھٹکا رہا حاصل کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کا جتنے بھی لوگ آج اس پرگرام میں اپنا قیمتی وقت نکال کے شامل ہوئے ہیں ان سبی کا میں بہت متمنی و مشکور ہوں کہ آپ سہر کے وقت بھی ہمارے ساتھ شمالیوز کو جو ہمیشہ محبتوں سے روازتے ہیں اس پرگرام میں بھی آپ کی یہ جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ آپ کی کمنٹس نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے لئے حمد افضائی ہے اور ہمارے لئے یہ محبتوں کا ایک نظرانہ ہے جو ایسے ہمیں امید ہے کہ آپ کا ہمیشہ ہی برقرار رہے گا تو ایک صاحب نے میسیج کیا تھا کہ سیدوں کو زکاة دینا اور اس کی تقصیل بتانے کے لئے کہا تھا انشاءاللہ کل پرگرام پر جیسے ہی آغاز ہوگا ضرور مددزل العالی جو ہمارے ساتھ آپ کی تمام جوابات دے رہے ہیں ضرور اس پرگرام میں آغاز اسی کے ساتھ کریں کہ سیدوں کا جو رتبہ ہے اور انہیں زکاة کیوں نہیں دی جا سکتی ہے اور کیوں نہیں دینا چاہیے ان تمام پر انشاءاللہ کل مختبو ہوگی تو پھر حال آج جتنے بھی کمنٹس ہوئے ہیں جتنے بھی سوال کی گئے الحمدللہ تمام کی جوابات مکمل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سننے 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 عامل کرنے تو ناظرین اس پرگرام کو شامل کرنے میں جو ہمارے ساتھ پیشکش کیا ہے وہ ارزا کلیکشن ہے ان کا بہت شکریہ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ بارہا میں رونا مفتی ڈاکٹر سگید علی حسین قادری صاحب طبلا مدرزیر علی کیا بہت مشکور ہوں کہ آپ اپنا ایسے قیمتی وقت نکال کر ہمارے درمیان آ رہے ہوں تمام ناظرین کے محبتوں کے ساتھ تمام تفسیر کے ساتھ آپ جوابت دے رہے ہیں بہت دو شکریہ جزاکر اللہ خیر تو ناظرین انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر کل ہوگی ملاقات اسی پرگرام کے ساتھ تو فی الحال مجھے دیتی سارے ٹیم کے ساتھ اجازت اللہ حافظ